اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرگر سے ہوں گے اپنے خدا ون تعالیٰ کی باق ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو کم کرے تمام مشکلات میں آپ کی مدد کرے آپ کو اپنا فضل کرے اپنا کرم کرے اور آپ پہ اپنی رحمت عطا فرمائے جی ویلکم ایکس بی اکیڈمی اس سے پہلے کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کرپٹو کا مین ٹرینڈ کیسے آپ فائنڈ کرتے ہیں جس کوئن کے پر آپ انویسٹ کرنے جا رہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ٹرینڈ کیسا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پلیس نیچے دسکرپشن کے در بھی اس کا لنک ڈال دیتا ہوں اور اس سے آپ پہلے جو ویڈیو دھی اس کو بھی آپ دیکھیں جب تک آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں کہ آپ کا یہ کنسرٹس کلیر نہیں ہوگا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جس چیز کے پر بات چیت کریں گے وہ یہ ہے کہ سمٹائنگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سگنل دیا جاتا ہے یار فلاں کوئن جو ہے وہ آپ لے لو کیوں لے لو بھائی کس وجہ سے لے لو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے means definitely میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ جو ٹرینڈ کرتے ہیں especially جو ہمارا گروپ ہے ریبورٹ کے حوالے سے اور ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دو دن کی ٹرینڈ کر کے وہاں سے پروفٹ لے کے نکل جائیں اگر ایک دو گھنٹی کی ہو جائے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے نہیں تو چلے ہم کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ ٹرینڈ کر کے ہم لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کر رہی ہیں مہن مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی سگنل دیا جاتا ہے یا ہم کوئی سگنل خود اٹھاتے ہیں کہیں سے کسی کرپٹو کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کس چیز کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس کے اندر انٹر ہونا چاہیے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس ایک کہ اگر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ کرپٹو بابلز اور دوسری جو ویب سائٹ میں یوز کروں گا وہ ہے کوائن مرکیٹ کیپ اور تیسری ویب سائٹ ہوگی ہمارے پاس ٹریڈنگ ویو ان دینوں ویب سائٹ کو یوز کر کے ہم لوگ یہ ڈیسیشن لیں گے کیا ہمیں اس کوائن کے اندر انٹر ہونا چاہیے یا انٹر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے کرپٹو بابل کا آپ نے کیسے یوز کرنا ہے دیکھیں جب آپ کرپٹو بابل ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ کو آپ اوپن کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جس کوائن کے اندر آپ انٹر کرنے جا رہے ہیں اس کوائن کی رائٹ ناؤ سیچوئیشن کیا ہے یا آپ نے دیفنیٹلی ڈے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو ڈے ٹریڈنگ کیلئی جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ اس کوائن کے در کام کریں گے کرپٹو بابل کے حوالے سے جو آپ کو پاس گرین نظر آ رہا ہوں لیکن کیا جس کوائن کے در آپ انویس کرنے جا رہے ہیں ٹریڈ لینے جا رہے ہیں اس کی سیچوئیشن بنتی ہے یہ نہیں بنتی آپ کو سیلف اس کا انیلائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے لیٹس ایک میں یہاں سے ایک کوئن اٹھاتا ہوں اے وی اے ایکس ابھی یہ پندرہ پرسنٹ ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے جو گالا وغیرہ جیسے کہ دو سکت پانچ پرسنٹ تو یہ آرڈی پیک پر جا چکے ہم وہ کوئن لیتے ہیں جو ابھی ابھی اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوگا تاکہ اس کے اندر ہم لوگ ارننگ کر سکے اچھی سی جیسے کہ میرے پاس یہ بنتی ہے یہاں پہ اے ایم پی ہے آکھ کے پاس اے وی اے ایکس ہے آکھ کے پاس ون ہے کے بھی نیر ایباؤٹ اس کے پر بھی تھنکنگ کی جا سکتی ہے اور آکھ کے پاس یہاں پہ ہے سی آر وی ہے یہ آکھ کے پاس بی اے ٹی ہے تو لیٹسے آپ کوئی بھی ان میں سے کائن اٹھا لیں ہم اٹھا لیتے ہیں بی اے ٹی اگر اس کوئن کے پر انویسٹ کی جائے تو ہمیں کیا سیچوشن نظر آئے گی تو یہ آپ سکنل اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئن کے ہے بی اے ٹی تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے اپنے پاس چلے جائیں گے کرپٹو کوئن کوئن مرکیٹ کیاپ کے پر چلے جائیں گے اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کو دی رہی ہے آپ دے سکتے ہیں اس کو اور یہاں پر آ جائیں گے جو بھی آپ کی کوئن تھا میں پھر اسے دیکھوں گا بی اے ٹی بی ایٹ یہاں پر آ جائیں آپ اس کو بی ایٹی انٹر کریں گے یہاں پر اور آ کے پاس یہ بی ایٹ کوئن آ جائے گا اسے کلک کر دیں گے اور جیسے میں کلک کروں گا میرے پاس اس کی ٹوٹلی انفارمیشن آ جائے گی تو آپ نے اس ویب سائٹ سے کیا کرنا ہے سمپلی اس کی لک دیکھنی ہے یہاں پر اس کا ٹرینڈ کہہ جا رہا ہے دیفنیٹلی آپ کے پاس کیا زبردست ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ بھی گئی ہے اور یہاں پر اس نے پیک لگائی تھی اور وہ واپس نیچے کی طرف آئی واپس اوپر کی طرف جا رہا ہے دن ہو گیا means اس کے پر کام کیا جا سکتا ہے اس کی ایک کنفرمیشن آپ کو مل گئی ہے اب دوسری انفارمیشن آپ نے کہاں سے لینی ہے بی ایٹ کوئن کی آپ چل جائیں گے ٹرینڈ ویو ڈاٹ کام کے اندر اس کا بھی میں نے ڈیٹیل سے ٹرینڈ شیئر کیا ہوا ہے آپ ہمارے گروپس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آ جائیں گے آپ شروع میں اس جگہ پر آ کر آپ اس کو دے دیں گے بی ایٹی بیٹ آپ نے اس کو بیٹ دے دیا اب جیسے میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو مجھ کو دکھائی دیا یہاں پر یہ اوپر جا رہا ہے definitely ہم گراف دیکھ رہا ہے تو اوپر جا رہا تھا لیکن right now situation من ری انٹر ہونے کی یا نہیں بگ رہی تو اس کے لیے جو چیز ہم لوگ use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے pivot point ہم pivot point کو دیکھتے ہیں اگر یہ pivot point سے مرکیٹ اوپر ہے اور اس کے اندر situation بنتی ہے وہ سب کچھ ابھی ہمیں دکھائے دے گا کیسے آپ اپنے پاس indicators میں جائیں گے اور pivot point کو آپ یہاں پر type کریں گے تو pivot point آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے pivot point کو نکال دینا ہے تو جب بھی آپ مرکیٹ کے اندر اندر ہوں تو کوشش کریں آپ کے پاس یہ جو P کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے مرکیٹ اوپر ہونے چاہیے اور اس کی ایک ادھ candle اوپر ہو جیسے یہاں پر دو candles اوپر ہیں mean اگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو آپ اس کی یہاں سے اس کی trade لے سکتے ہیں otherwise ابھی بھی اگر آپ اندر ہو جائیں گے pivot point کیا کرتا ہے اس مرکیٹ کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا تو یہ چیز کی نشانی ہوتی ہے اگر آپ pivot point سے اوپر trade کریں گے تو آپ کے پاس uptrend ہوگا اگر pivot point کے نیچے مرکیٹ ہیں تو mean اس سے آپ نے تھوڑا سا گرہیز کرنا ہے example اگر یہاں پر ہمیں واپس آ جاتا ہوں اس طرح پر ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کے red coins ہیں جیسے یہاں پر ship آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھتے ship کیا کر رہا ہے آپ ship کے پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے ship ٹائپ کریں shi d اور usd d آپ دیکھیں ship کیا کر رہا ہے ship آپ کے پاس یہاں پر کیا اور اس s1 کو ٹکرا کے اوپر کی جانب اور واپس نیچے کی جانب آ رہا ہے یعنی کہ pivot point اس کو cross ہونے نہیں دے رہا تو آپ نے اس وقت تک trade نہیں لینی جب تک یہ p کو cross کر کے اوپر نہ جائے بس یہ simple بات سمجھ لیں جب یہ p کو cross کر کے اوپر جائے گا پھر آپ trade کے اندر enter ہوں کیونکہ پھر آپ کا uptrend ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ 20 سے نیچے ہیں آپ s1 پہ ہیں s2 پہ definitely s1 کے بعد مرکیٹ نے اوپر جانا ہوتا ہے s2 کو ٹکرانے کے بعد مرکیٹ نے اوپر جانا ہوتا ہے s3 کو ٹکرانے کے بعد مرکیٹ نے اوپر جانا ہوتا ہے لیکن یہ تو s5 s6 اور اس سے بھی نیچے نیچے آتا رہے گا تو یہ آپ کے لئے مشکلات بیدا کر دے گا تو جب بھی آپ trade لیں کوشش کریں کہ آپ pivot point سے اوپر ہو جیسا کہ ہمارے پاس mana ہے یہاں پر آپ دیکھیں mana کی situation 50% ہے تو اس کے پر trade بنتی ہے آپ واپس ادھر آ جائیں یہاں پہ آپ type کر دیں گے mana یہ آپ نے mana type کر کے enter کیا دیکھیں definitely mana جو ہے پیوٹ سے اوپر ہے پیوٹ کے بعد اس نے r1 کو ٹکرانے کوشش کی نہیں ٹکرائے اور واپس اوپر نکل گیا تو right knock جو mana کا next target ہے جو کہ پہلا آپ کو confirm کیا تھا اس کا next target 6 کا ہوگا تو یہ 6 کی طرف جانے کوشش کر رہے ہے اگر اوپر چلا گیا تو یہاں تک جائے گا ٹکرائے گا واپس نیچے آئے گا پھر یہ آپ کے پاس جب تک پی کی اوپر رہے گا تو up trend کے در رہے گا جب پی کے نیچے آجائے تو یہ down trend آسکتا ہے تو simple way ہوتا ہے آپ کے پاس کسی بھی چیز کا trade کی situation لینے کر یہ چیزیں بتائیں سم نہیں ہے جب بھی آپ کو کوئی signal ملتا ہے لیٹس ہے کوئی بندہ کو کہتا ہے جی آپ نے فلان کوئی نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہم لے رہتے ہیں sol اب sol کے در invest کریں آپ کے پاس s1 سے ٹکرائیا تو ہے لیکن یہ پیوٹس اوپر نہیں ہو جب تک یہ پیوٹس اوپر نہیں ہو گا اور یہ پیوٹ ڈیلی کی بیس پیوٹس نیچے ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہ ہمارا ٹائم میں مرکی کو انٹر ہونے کا واپس سدھ آج جاتے یہاں پر ایک اور ہم نے دیکھا تھا ADA اور USDB کر دیتے ہیں اب یہ جو ہے یہ بھی سپورٹ 1 پہ ہے سپورٹ 1 سپورٹ کی طرف ٹکرانے کوشش کر رہے تو چلیں تھوڑا پہ پروفٹ لینے کیلئے تو ہو سکتا ہے لیکن لانگ پروفٹ کیلئے نہیں کیونکہ main trend کا ڈاؤن ہے اس طرح سے ہم لوگ کچھ اور کوئن چیز کر لیتے ہیں اور سپلی آپ اپنے ببلز کے اندر آج یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو نیا نیا trend بنا رہے ہیں جیسے بھی یہ one تو ہم one کو ڈائپ کر کے دیکھیں جو top ہو چکے وہ تو ہو چکے واپس میں در آجاتا ہوں میں اس کو one enter کیا دیکھیں ایوٹس اوپر ہے جی لے لیں اس کے پر آنکھ بن کر کے trade لے اور سپیشلی جب یہ سیٹویشن بنی ہو نیچے کی طرف آگے واپس اوپر کی طرف جانے کوشش کر رہے mean rejection آ چکی ہے واپس اوپر چاہ رہا اور یہ چار گھنٹی کی ٹائم فریم ہے تو بس آپ آنکھیں بن کر کے اس کے پر trade لیں انشاءاللہ یہ نہیں دے رہا آپ اس ون ٹائپ کریں اور آپ اس کا یہاں بھی دیکھیں واؤ ون کا تو بالکل یہاں سے گرین پوائنٹ بنتا ہوا اگر یہ وہ ہی ون ہے جس کے پر ہم نے انویسمنٹ کی کیونکہ واپس ادھر آتے ہے کنفرم کر لیں جی بالکل تو یہ زبردست trade کا point ہے جی یاد رکھے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آج اس کی ڈیٹ ہے 25 11 آپ دیکھ سکتے ہیں 25 11 کو یہاں سے گرین کرنے کی کے مطابق آپ ریبورٹ کے پر کیسے کام کرنا ہے اس کے لئے آپ مجھے کال کریں 0343 901 7779 پہ یا ہمارا ویڈس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیلی کی بیسیس پہ شیئر بھی بھی بنا کر دی جاتی ہیں آپ کے سوالات کی جواب دے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہماری ٹیم کا میبر مرز بننا ہو گا دوسری آپ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بلکر ڈسکرپشن کے نیچے آپ کے پاس finance کا بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ مجھود ہے اور ریبورٹ جو ہم بیٹا ریبورٹ یوز کرتے ہیں اس کا بھی لنک مجھود ہے آپ اس کو بھی جو کریں اور جو بھی مشکلات ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں پلیس لازمی کمنٹ کے در آپ بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ دینا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولی گا تو ہمیں یاد رکھیں اسلام علیکم مجھے